سننے والے کے دل میں جذبات ہوں تو پتھر بھی اپنی کہانی سناتے تاج محل میں لگی ہر ایٹ میں ایک اتحاس چھپا ہے اور ہر پتھر میں تراشنے والے کا ہنر اپنی خوبصورتی پر اترانے والا تاج اپنی داستان خود سنا رہا ہے موسیقی سال پہلے میرے ہر گلیارے میں ایسے ہی چہل پہل تھی ہر کوئی خوشی میں اترا رہا تھا کیونکہ یہ ممبئی کی شان یعنی میری سوویس سال گرہ تھی ماہر سے دیکھ کر بھلا کوئی کہہ سکتا تھا کہ تاج سو سال کا ہو چکا ہے بیسے ممبئی کی شان کے ساتھ میری پہچاد دوبار میں چھوئی جب میری بولیاد رکھی گئی تھی اس وقت تو میں ہندوستان کی آن تھا مجھے ان دنگریزوں کا گروہ چھوٹ کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا جنہوں نے جمسید جی تاہا کو ممبئی کی واتسن کوتل میں خوشنے نہیں کیا تھا گروہ کا ہوتل کھانا واتسن اس لیے جمسید جی تاہا کو بے عزت کیا گیا تب ہی انہوں نے تھان لیا کہ وہ واتسن کچھ آباد دینے کے لیے ممبئی میں تاج بنائے گئے اور انہوں نے مجھے بنایا بھی انسید شاہی تلیکے سے جیسے شاہ جہاں نے آگرہ میں تاج بنائے تھا مجھے بنانے کے لیے جنسید جی تاہا نے دنیا سے چنچن کا سامان ملوایا لاکھوں روپے خرچ کیا اور پھر سولہ دسمبر انیس سو تین کو ممبئی میں سمندر کے کنارے گیٹوے آف انڈیا کا بگلگیر یعنی میں انگریزوں کے پوٹسن کوٹل کے مقابلے سر اٹھا کر کھڑا کر گیا مریعالی شاہن روپ میں جنسے جیتا تھا تھی قسم پوری ہو گئی کیونکہ اب کوئی بھی ہندوستانی سر اٹھا کر سینا کھان کر انگریزوں کو دکھا سکتا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس تاج